موسیقی موسیقی پروگرام عوام کی آواز میں خوش آمدید بات کچھ عجیب سی ہے لیکن ہے بلکل درست کہ کسی ملک کی تحزیب کو پرکھنے کے لیے اس ملک کے چیفک نظام کو پیمانہ سمجھا جاتا ہے موسیقی جس ملک کے افراد چیفک کے قوانین کی جس حد تک پابندی کرتے ہیں اس ملک کو اتنا ہی محذب تصور کیا جاتا ہے موسیقی تحزیب کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو تحزیب کی ابتداء ہمارے ہی خطے سے ہوئی وہ ان جدڑوں کی تحزیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں ہوتا ہے ویل یعنی پیہ بھی ہماری ہی اجاد ہے پیہ کو تمام ترقی کی بنیاد تسلیم کیا گیا ہے پیہ نے آسانی کی نئی نئی راہیں کھولی لیکن ان دنوں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ویلز کی خوبیوں کو ہم نے خامیوں میں بدل دیا ہے ہماری بے سبری اجلت اور تیز رفتاری اتنی بڑھی کہ ہم نے ٹرافک کے تمام قوانین کو بالائے تاک رکھ دیا اور تیز رفتاری کو زندگی کا اصول بنا لیا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے یہی لوگ جب بیرونے ملک جاتے ہیں تو ٹرافک کے ساتھ ساتھ تمام دیگر قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس کی وجہ بھی تلاش کریں گے فیل وقت تو ہم ٹرافک کے تقریباً ان ہزار کیسز میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے جس میں تقریباً چھ سو لوگ ہر روز زخمی اور چار سو لوگ موت کی نیت سو جاتے ہیں ان حادثات میں موٹر سیکل، رکشے، چنگچی، کارڈز، ٹراکس، بسز، پانی کی ٹینکرز وغیرہ سب ہی شامل ہیں تو آئیے ان حادثات کے چند ایک مناظر سے اپنے پروگرام کی اپتدا کرتے ہیں پابلک بسز کو ہمارے ہاں سب سے سستی سواری تصور کیا جاتا ہے اور کراچی جیسے ڈھائی کروڑ کی آبادی والے شہر میں پابلک بسز کی تعداد آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسافر اکثر بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر سونے پہ سہاگا یہ بات کہ نہ تو ٹرافک وارٹنز ہمیں روڈ پر نظر آتے ہیں اور نہ ہی ٹرافک لائٹس اور پھر تیز رفتاری کا جنون بھی تو پھر ہاتھ ساتھ کیوں نہ ہوں دور دراز علاقوں کے رہنے والوں کو اکثر اوقات اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے شہر میں چلنے والی بسوں کا ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بس کا سہارا لینا پڑتا ہے بیٹنے کی جگہ کی کمی کے باعث ایک بس پر کھڑے ہوئے لوگ دوسری بس تبدیل کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسا کھڑتے وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈرائیور سے گٹھ جوڑ کر کے چلتی ہوئی بس سے ہی دوسری بس پر سمار ہونے کی کوشش کرتے ہو سیونڈی ہاؤسپٹل چرنگی پر ایک بس سے دوسری بس کی ٹکر کو دیکھ کر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مگر شاید بس ڈرائیورز میں کوارڈینیشن کی کمی تھی جس کے سبب ایک بس آندھی ہو گئی زمین بوس بس سے زخمیوں کا انخلاص شروع ہو گیا شکر ہے بس میں عورتیں اور بچے سوار نہیں تھے صرف مرد ہی مرد تھے اور ہمارے مرد تو تمام دشواریاں جھیلنے کے عادی ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پولس وین حاضر ہو گئی ایمبیلنس کو بلوایا گیا زخمیوں کو قریب ہسپتال روانہ کیا گیا کہیں زخمیوں کو اسپتال جانے کی اتنی جلدی تو نہیں تھی داناؤں کا کہنا ہے ہر کام کوارڈینیشن سے کرنا چاہیے ورنہ انجام حادثے کے ثباؤ کچھ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اگر ڈریور سے ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ یہ چاہے کہ اس بندے کو اٹھا کے اسپتال لے جا سکوں تو وہ موقع عوام نہیں دیتی ہے اس بندے کے مننے سے پہلے ہو کہتے ہیں ڈریور کو مار دو وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ ڈریور اس بندے کو اٹھا کے اسپتال لے جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے وہ موقع فرام نہیں کرتے بلکہ ڈریور کنڈکٹر کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسی دوران میں وہ بندہ ہے اس فائر بھی ہو جاتا ہے اگر یہ اتنا موقع دیں ڈریور کو کہ وہ گاڑی میں ڈھال کے اسپتال لے جا ہو سکتا اس کی زندگی بچ جائے اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہو لیکن یہ تو ڈریور کنڈکٹر کو ماننا شروع کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ذاتی دشمنی نکالنا ہے ڈریور کنڈکٹر سے کون سی دشمنی ہے کیوں بتتمیزی بھائی وہ جو تڑا پر آیا کر اسے وہ اسپتال لے جاتا اس کی زندگی کے بچ جاتی ہے اب انڈ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈریور تو جیل چلا گیا مالکان اپنی گاڑیے چھوڑا کے لیا جاتے ہیں ڈریور کنڈکٹر بلی کے بغرے بن جاتے ہیں مالک اپنی گاڑی چھوڑا لاتا ہے ڈریور کنڈکٹر کسی کا دیتا نہیں ہے نا وہ کسی بھین کا بھائی ہے نا اس کی ماں ہیں نا اس کا باپ ہیں یوں مین وجہ یہ ہے مین وجہ یہ ہے کہ مالک اپنی گاڑی چھوڑا کے لیے آتا ہے ڈریور جیلوں میں سڑ دیں ان کے نہیں ہے کیا ان کا انسانی حق نہیں ہے ان کے نہیں کوئی سپورٹ کیوں نہیں ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے وہ جیل میں سڑ راتا ہے ان کے بچے بھیگ مانگئے وہ انسان نہیں ہے یا وہ محبے وطن پاکستانی نہیں ہے کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کریں مالکان پندرہ لاک کی گاڑی دے سکتا ہے مالک چلاو لیکن ایک ڈریور کو پچاس ہزار کی یا لاک کی زمانہ دو وہ نہیں کراتا وہ ڈریور جیل میں سڑڑا ہے کہ ڈریور کے معصوم بچے نہیں ہوتے کیا اس کی بہنیں نہیں ہیں یا اس کے بھائی نہیں ہیں ہاتھ سے کے دران جیسے کہ گاڑی لگی جاتی ہے کہ ڈریور سے مالک تو اپنی گاڑی چھڑوا کر لے آتا ہے جیسے کیسے بھی وہ پیسے دے کے لیاتا ہے دریور کو بولتا بھی اپنی زمانت کے کاغذ کے انتظام کر لو جو وہ پیسے خرچتے ہیں وہ بھی دریوری کرتا ہے کئی نہ کئی سے بچارہ بھیک بھیک مانگ کے کئی در سے گاڑی سے چندہ ہوتا ہے آپس میں دریور کنیکٹر چندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے کچھ کسی سے پکڑ دکڑ کے انتظام کرتا ہے گاڑی کے کاغذوں کے کسی سے انتظام کرتا ہے وہ اپنے تیاد اپنی خود ہی علب کرنے ہی پڑتی وہ کسی سے کچھ نہیں ملتا ہے زمانت کے کاغذ کے لیے بھی کچھ نہیں وہ اپنے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ ڈریور ایسے بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں بچارے جن کا کچھ نہیں ہو سکا وہ بچارے بندی ہے بھی تک دریور آسے میں مر جاتا ہے جل جاتا ہے تو اس کو یہ کچھ نہیں ملتا یہ یونین سے جو تھوڑا بہت کوئی ان کو مل جاتا ہے پچاس ساڑ ہزار پیم دیتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارا کوئی نشوروس والے پیسے نہیں دیتے ہیں ہم کے لیسن پہ وہ ہمارے ٹگڑ لگتے ہیں اس کے پیسے ہم لوگ بھرتے ہیں مگر ہمیں گورمنٹ سے کچھ نہیں ملتا کلیم چالی سال سوپر چلے آتے ہیں گاڑی نہیں چلا سکتے پل تالی سال کے بعد پھر تو کوئی ٹیکسی وغیرہ چلا لیتا ہے جہاں کوئی سی گھر میں نوکری کر لیتا ہے چوکی داری کی جہاں کوئی چھوٹا کوئی پان کا کیبن شے بن لگا کے بلیڑ جاتا ہے یہ اور ہم گاڑی نہیں چلا سکتا نہیں تو پھر بیک مانگنا پڑتی ہے لہذا میں تو بچوں کو سکول پڑھا رہا ہوں میری کوشش یہ ہی کہ اچھے ستھے ان کو تلیم آسل کر رہا ہوں اور لہذا اس فیلڈ میں نہیں آئے وہ میرا بچے کچھ بھی نہیں ہے نہ تو کسی سے مفاد ہے جو لوگوں کو ہم صبح سے لے شام تک آگے پیچھے چھوڑ گیاتے ہیں واپس نوکریوں سے بھی گھر لاتے ہیں ان سے ہمیں یہی آخر ملانت ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا یہی وہ بولتے ہیں بھائی چلا لے یوں کر لے افلانا کر لے ڈماکا کر لے لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈرائیور نہیں بنے کسی اور میک میں چلا جائے کسی میں بھی چلا جائے مگر یہ اس فیلڈ میں نہیں ہے سین پھئیوں والے موٹر سیکل رکشے ہماری افان کے لیے وبال جان سے کم نہیں ہے اور ان کی رفتار تو قابل دید ہوتی ہے چھوٹی تھی سواری سڑک کے ہر طرف دوڑتی پھٹی ہوئی نظر آتی ہے سواری موجود ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر رکشہ خالی ہے تو سواری کے ہاتھ دیتے ہی آگے پیچھے دائیں بائے کا لیاز کیے بغیر کہیں بھی رک جاتے ہیں اور پھر ایسے حالات میں حادثات نہ ہو تو پھر کیا ہو پچھلے تین چار برسوں میں ہمارے شہر میں چنگ چی کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے حیرت میں نہ پڑیں یہ کسی چائنیز ریسٹوران کا نام یا کسی سنت میں استعمال ہونے والی کسی جاپانی پرزے کا نہیں بلکہ چین سے درامت کی ہوئی ایک سواری کا نام ہے جسے موٹر سائکل رکشے کو وسط دے کر مسافروں کو آرام سے سفر کرنے کے لیے بنایا گیا مگر ہم لوگ اتنے جدت پسند ہیں کہ ہم لوگوں نے چنگ چی کو منی بس میں تبدیل کر دیا موٹر سائکل رکشے پر زیادہ سے زیادہ تین سواریاں بیٹھ سکتی ہیں جبکہ چنگ چی پر کم از کم دس مسافر سوار ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ سواری چھوٹے چھوٹے فاصلے تک بھی جاتی ہے اور پیسے اتنے کم لیتی ہے جو سفر کرنے والوں پر گراں بھی نہیں گزرتا بڑی شہراؤں اور پوش علاقے پر اس کا داخلہ ممنوع ہے مگر دوسرے علاقوں کی سڑکوں پر راج کرتی ہیں اس کے ڈرائیور اکثر اوقات کمسن بچے ہوتے ہیں جو نہ صرف اناڑی ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا یہ حادثہ بنارس چاک میں پیش آیا جہاں ایک ٹرک والا سڑک کے بائیں جانب مناسب جگہ پر پارک کر کے خواب کھڑگوش کے مزے لے رہا تھا کہ چنگچی بے کابو ہو گئی اور دھڑام سے ٹک کر مار دی پھر کیا تھا الگی ہوئی چنگچی کے مسافر زخمی ہوئے رہگیروں کا حجوم لگ گیا چیپک رک گئی اور ٹرک ڈرائیور چنگچی کے ڈرائیور کو کوستا رہ گیا کبھی بچہ اسکول میں جائے گا اسپیڈ میں چلا جائے گا وہ پوچھتے ہیں کوئی بھی نہیں ادھر چین سور میں جو لائسنس بنے گا اس کی کیا اوقات رہے گا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کیا ٹرک والا کا کام ہے اس چورنگی میں کھڑے ہونا وہ سائیڈوں میں کھڑے ہوگے ایک گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ چالان پر چالان بنا رہے تھے چیفک حادثات کی بنیادی وجہ بے سبری اور دیز رفتاری بتائی جاتی ہے کراچی میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب موٹر سیکل سبا روزانہ سرکوں پر دنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان موٹر سیکلز میں کبھی ایک دو اور کبھی تین چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ پورے کا پورا خاندان سبر کٹا ہوا نظر آتا ہے موٹر سیکلز آوار اسے اللہ ہی محفوظ رکھے دو پئیوں پر وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ لگتا ہے موٹر سیکل نہیں بلکہ ہوای جہاز ہے جو فوراں ہی چیک آف کرنے والا ہے ایک بار کا ذکر ہے کہ تیز رفتاری کی بنا پر موٹر سیکلز آوار کو ٹرافیک پولس نے روکا رکنے کے بعد پولس والے نے اس تفسار کیا اتنی تیز موٹر سیکل کیوں چلا رہے تھے موٹر سیکل والے نے جواب دیا میں تو بہت سست رفتاری سے اڑا رہا تھا موٹر سیکل والوں کی رفتار دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چین یا ہوای جہاز چھوٹ رہا ہو تیز رفتاری کی وجہ جلد بازی کے سوا اور کچھ نہیں دانے ہاتھ کو مرنا ہو یا بائے ہاتھ کی سڑک پر جانا ہو نہ تو پیچھے دیکھتے ہیں نہ ہی رفتار دھیمی کرتے ہیں پس اچانک سے مر جاتے ہیں پاور ہاؤس چرنگی پر ایسا ہی ایک حادثہ رونما ہوا بیچارہ سیکل سوار موٹر سیکل کی زد میں آ گیا اور اچھل کر دور جا گیرا لوگوں کا حجوں آ گیا اس کو اٹھایا گیا ہاتھوں میں چوٹ آئی بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور کرتا بھی کیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جائیور کو پاور ہاؤس کے قریب جا کر کچھ زیادہ ہی پاور حاصل ہو گئی ہے ہاں یاد آیا ہمارے ملک میں پاور کی پہلے سے ہی کمی ہے پاور سے ہماری مراد حکمرانوں کی طاقب نہیں بلکہ بجلی ہے بجلی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ ساتھ ٹرافک والی سڑکوں پر نہیں ہوتے کیونکہ یہ موٹر سیکل سوار ٹرافک میں ذرا اہتیا سے موٹر سیکل چلاتے ہیں لیکن اگر خالی سڑک مل جائے تو انہیں تیز رفتاری کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے اور پھر ہاتھ ساتھ رونوما ہوتے ہیں سڑک پر چلنے والی ٹرافک کو خوش اسلوبی سے روا دوا رکھنے کے لیے شہری نظام کا تقاضہ ہے کہ سڑک کو سواریوں کی رفتار کی مناسبت سے مختلف لین میں تقسیم کیا جائے لیکن ہمارے ہاں ایسا کہاں ہے ہمیں ڈھونڈنے سے بھی ایسی تقسیم شازو نادر ہی ملتی ہے سواری تیز چلنے والی ہوئی اصسست رفتاری سے سب کو ایک ہی لاتھی سے ہاک دیا جاتا ہے نرسری شارعہ فیصل پر بھاگتی ہوئی گاڑیاں اور گاڑیوں پر سفر کرتے اپنی دھن میں مگن لوگ صبح کا وقت روڈ خالی اور توفانی رفتار ایسے میں روڈ کراس کرنا کسی مارکے سے کم نہیں اور اگر روڈ چاہ رہے فیصل ہو تو اللہ ہی اللہ اور اس فٹیج میں آپ ایک بزرگ کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو کسی بھی قسم کے خطرے یا ہاتھ سے کوئی امید یا گنجائش نظر تو نہیں آ رہی ہاں ایک یلو کیپ رانگ سائٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے کیا یہ ٹیکسی کسی حادثے کا سبب بنی یہ آپ فٹیج دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں موٹر سائیکل رانگ سائٹ سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر تھوڑی کنفیوز ہو سکتی ہیں اور ہوا بھی ایسا ہی ٹیکسی تو گزر گئی مگر اپنے جن کی سزا ایک بزرگ رہگیر اور ایک موٹر سائیکل سوار کو دے گئی یہاں دیکھنا یہ ہے کہ غلطی صرف ڈرائیور کی تھی یا بابا نے روڈ پروس کرنے میں احتیاط نہیں بڑھتی ایک دفعہ پھر آپ اس فٹیج کو دیکھیں تو صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے موٹر سائیکل سوار ٹیکسی کو غلط آتا دیکھ کر کنفیوز ہوتا ہے اور بائیک ڈگ مگاتی ہے اور یہاں یہ ضعیف شخص بھی گھبرا کر روڈ کے بیچ میں ہی رک جاتا ہے اور بیچارہ اپنے ضعیف ہاتھوں سے بائیک کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے خود بھی زخمی اور بائیک سوار بھی زخمی اور بائیک کو نقصان الگ یہاں میری گزارش ہے کہ خواتین بچی اور بزرگوں کو روڈ کراس کرنے میں مدد کریں اور اگر آپ خود گاڑی یا بائیک ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی خیال رکھا کریں گل پلازا چرنگی پر ٹینکر والا اجلت کا شکار اپنی کھیپ لگانے کی جلدی تھی دائیں بائیک کا خیال نہ کرتے ہوئے تیزی سے بھاگا جا رہا تھا کہ اُلٹے ہاتھ سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹک کر مار دی بس پھر کیا تھا ٹرک آن دھے مو اُلٹ گیا لوگوں کا مجمع اکھٹا ہو گیا پولیس کی گاڑی اور ایمبیلنس پہنچ گئی ٹرک کو ٹو کر کے سڑک ساف کی گئی اور ٹینکر کا پانی سڑک پر پھیل گیا جن لوگوں کو پانی دستیاب نہیں شکر ہے انہوں نے بہتے ہوئے پانی کو نہ دیکھا ورنہ وہ اپنا سر پیٹ لیتے اور سڑک پر گرے ہوئے پانی کو جمع کرنے کی فکر میں گم ہو جاتے کچھ لوگ گپ کرنے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں اگر بائک پر سفر کر رہے ہیں تو برابر والے سے گپ کیے جائیں گے یہ بھول جاتے ہیں کہ بائک منزل مقصود تک پہنچانے کے کام آتی ہے ان کی ذرا ایسی غفلت ان کو یا کسی دوسرے کو سفر آخرت کی سہر کروا سکتی ہے نوائے وقت جو رنگی پر دو بائک والے آپس میگپ شپ میں مگن تھے ایک شخص سڑک کراس کر رہا تھا وہ ان گپاڑیوں کے انہماک کو سمجھ نہ پائے اور بائک والے اپنی دھن میں مستے تک کر اتنی زوردار ہوئی کہ بندہ اچھل کر سڑک پر دور تک چلا گیا حضب معمول لوگ جمع ہو گئے ایمبیلنس بلوائی گئی اور زخمی کو اسپتال روانہ کیا گیا اس طرح بائک والوں کے تفیل پیدل چلنے والے کو گاڑی پر سواری کا موقع مل گیا ہر کسی کو جلدی لگی ہوئے چاہے بائک والا ہو گاڑی والا ہو مزدہ والا ہو کوئی بھی ہو اور رہی بات یہ روڈ کی شڑکوں کی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ شروع سے انیس سو سنڈالیس سے ہی چلتی بھی آرہی ہے کانی کبھی بچہ اسکول میں جائے گا اسپیڈ میں چلائے گے پوچھتے ہیں والا کوئی بھی نہیں ادھر یہی ہے لے سنو تک دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں کھلی کاغزاد ہے نیچی ہے تین سو روڈے میں جو لائسنس بنے گا اس کی کیا اوقات دے گی آپ کو زیادہ پتا ہوگا پچھتر پیسد جالی پچھتر پیسد جالی اور یہاں ٹریفیک والوں کا کام ہے اس چورنگی پہ کھڑے ہونا وہ سائیڈوں میں کھڑے ہوگے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ چلان پہ چلان بنا رہے ہیں ہم لوگ سارے ڈریفر ہیں یہاں پر سوزوگیاں چلائیں یہاں لوگوں کو پیسہ دے ہیں یہ پندرہ پندرہ بیس بیس روپے جو کر رہی ہیں گدہ گاڑی والوں کو الگ روک رہے ہیں سوزوگی والوں کو الگ روک رہے ہیں یہاں پہ ٹھیے وغیرہ جو لگے ہیں ان لوگوں سے بھی بتا جا رہے ہیں تو یہ پریشان لوگ کہاں جائیں گے جب سب پوچھیں ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں بھائی جب وہ خود مانیں گے نہیں پیسہ جاتا ہے نیچے سے اوپر تک آپ کے پاس لیسنس ہو اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو مگر آپ نے پیسہ بتا دینا ہے تو تب آپ نے پاکستان میں رہنا ہے انڈر پاس یا اوور ہیڈ سواریوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ان سواریوں کے لیے چند اصول مرتب کیے گئے ہیں مسئلہ نہ اپنی رفتار کو اپنے قابو میں رکھیں اور کسی بھی صورت میں اوور ٹیک نہ کریں مگر ہم پاکستانیوں کو اصولوں سے کیا غرض ہم اکثر اصولوں کی پابندی کرنے لگیں تو ہمیں پاکستانی کون کہے گا ہمیں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت لیاقتہ بات انڈر پاس میں مل جائے گا ایک مال بردار سوزو کی چاک کسی فنی خرابی کی وجہ سے انڈر پاس کے درمیانی فاصلے پر سیدھے ہاتھ پر پاک کر دیا گیا ہے پیچھے سے آنے والی پرائیوٹ کار اپنی رفتار سست کرتی ہے الٹے ہاتھ کا سگنل دیتی ہے اور مڑ ہی رہی ہے کہ بائیک والا گاڑی سے زور دار تک کر مارتا ہے دونوں بائیک سوار گر جاتے ہیں ان میں سے ایک کو شدید چوٹے آئیں ہیں شاید اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ کھڑے ان کی کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے تھوڑی سی غفلت ٹانگ ٹوٹنے کا سبب بنی اور بیچارے گاڑی والے کو ہزاروں کی چپت پڑ گئے ٹانگ 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 یہ ٹاڑی کے لائے گئی ہے شٹ آپ محسن نہیں اس کے پاس ہمارا سوئے پستان ہو گیا ٹابک تو چھوڑو ٹابک تو ہمارا ٹابک swojąperformance ہاتھ ساتھ کا تعلق کسی مقصود علاقے سے نہیں ہوتا علاقہ کوئی بھی ہو علاقہ مکینوں کی زندگیوں میں تیز رفتاری کا نشہ رچ بس گیا ہے سڑک چاہے سنسان ہو اور ٹرافک کا نام و نشان تک نہ ہو چوراہے پہ اگر چاروں اطراف سے ٹرافک متوقع ہے تو کم از کم کسی دو اطراف سے آنے والی ٹرافک کو یا گاڑیوں کو اپنی رفتار کم کر لینی چاہیے لیکن سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کون اپنی رفتار کم کرے گا کون اپنے بنیادی انسانی حقوق کی قربانی کرے میں تو نہیں کروں گا تو پھر ایسا تو ہو گئی تین بھائیوں پر چلنے والی سواری یعنی رکشے پر جب ایک یا دو سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں تو تین کا پہاڑا بھول کر اللہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بخیر و آفیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں اللہ اللہ کرنی کی کئی وجوہات ہیں جائیور یا تو کسی فکر میں گرفتار ہے مثلاً معاشی فکر گھر میں کوئی بیمار ہے بجلی اور پانی کی گلت ہے بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے رکشہ چلانے کا شعور نہیں ہے یا سڑک پر بنے ہوئے ہم پر اچانک بریک مار دے تو مسافروں کی جان پر بن جاتی ہے ناسما باد شرنگی پر پیش آنے والے ہاتھ سمین میں سے کوئی وجہ نہیں تھی یا تو بائیک والی کی مہربانی تھی کہ وہ رکشے والے سے گلے ملنے بڑھا کہ نتیجہ ٹکر کی صورت میں سامنے آیا بائیک والا خود تو گراہی رکشے میں بیٹھے ہوئے مسافر جس میں بچہ بھی شامل تھا وہ بھی سجدے میں گر گئے لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے جو ان کی مدد کرتے ہیں اس حادثے میں نہ جانے کس کس کو زخموں کا تحفہ نصیب ہوا ایک زمانہ وہ بھی تھا جب شگر کی قیمت میں نہایت مختصر سے اضافے پر ایک طاقتور حکمران کی حکمرانی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا ان کے بعد کے حاکموں نے معاشرے کو شگر فری سوئی سوئی ٹینشن فری بنانے کی پخت کوشش کی مگر آج تاکہ اس حضاب سے کوئی نجات حاصل نہیں کرتا تھا ایک خاص بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہے زیادہ مال و دولت ہے وہ ٹینشن کی زنجیر میں زیادہ مضبوطی سے جھکڑا ہوا ہے اب ذر آپ غور کیجئے سنسان سڑک ہے نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی نہ بندے مگر ڈیفینس کے علاقے سب ایوینیو کے اس چاک سے تین شاندار گاڑیاں تین مختلف سنتوں سے آ رہی ہیں لیکن یا تو شاید تینوں کو جلدی ہے یا پھر تینوں ٹینشن کا شکار ہیں جو اس طرح حادثے کا شکار ہو گئے لوگوں کا مجمع تو لگنا ہی تھا لیکن شاید تینوں ہی باشہور تھے جنہوں نے جھگڑا پسات کرنے کے بجائے اپنے اپنے وزٹنگ کارڈز بانٹے اور ورکشاپ کا رخ کیا کیونکہ قوی امید ہے کہ تینوں گاڑیاں ہی انشورڈ ہوں گی اگر ہم اپنے ماشرے کو ٹینشن سے بچا سکیں تو بہت سارے حادثات سے بچ جائیں گے اکثر حادثے کے بعد لوگ رش لگا کر تماشا دیکھتے ہیں اور ان میں سے ہی کوئی ایمبولنس کو کال کرتا ہے اور اگر حادثہ پرائیویٹ کار اور ایمبولنس کے درمیان ہو تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا کے تمام ممالک میں ایمبولنس اور فائب بریگیڈ والوں کی گاڑیوں کو عام ٹرافک رول سے استثناء حاصل ہوتا ہے ایمبولنس پر مریض ہونے کی صورت میں اور فائر ٹینڈرز کو آگ بچھانے کی صورت میں سڑک پر گزرنے میں باقی تمام ٹرافک پر ترجیح دی جاتی ہے مگر ہمارے شہر میں صاحب حیثیت لوگوں پر اس قسم کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اب آپ خود ہی اس منظر کو دیکھئے کہ ایمبولنس ایک مریض کو ہسپتال لے کر جا رہی ہے راستہ خالی کرنے کے لیے ایمبولنس ہون پر ہون بجاتی رہی مگر موٹر بائک والا کنارے پر نہ ہوا ایمبولنس نے تیزی سے نکلنا چاہا تو وہ بائک سے ٹکرا گئی اور بائک والے کی بائک ایک صاحب حیثیت فرد کی گاڑی سے رگڑ کھا گئی پھر جو تماشا ہوا وہ آپ بھی دیکھئے یہ داری کے لائے گئی ہے شٹ اپ داری کے لائے گئے میسن نہیں اس کے پاس ہمارا تویں خفصان ہو گیا یہ آتن کا ہی ہوں گے ایمبولنس ایکشن پلیٹ ہے ایکشن ہو رہا ہے داری کے لائے گئی داری کے لائے گئی داری کے لائے گئی صحیح ہے صحیح ہے اس نے آکے مجھے مارا بیچے میں آگے لیا ہوں اگر اس ملک میں رول ہوتا کانون ہوتا آج یہ ایسے نہیں ہوتے ہم کو یہ لیتے ہوئے اچھا لیے لگتا ہے مگر نہیں لوں گا تم لوگ پر دبارہ ایسے کرو گے یہ شہر کراچی ہے اس کے معنی ہے جس کے اندر دم ہے یہ شہر اسی کا ہے وی آئی پی کلچر کے مارے ہمارے ان صاحب حیثیت حضرات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وی آئی پی گیری کا مظاہرہ ہر جگہ نہیں کرتے ٹرافک کے چند ایک بین الاقوامی قواعد ہیں جن پر عمل کرنا تمام لوگوں کا اولین فرض ہے گاڑی والے کی گاڑی پر معمولی سی خراش آئی تھی گاڑی کا مالک گاڑی سے اترا بائیک والا اور ایمبولنس کو مریض سمیت مجبوراً رکھنا پڑا جو مجمع جمع ہو گیا تھا اس میں سے کئی لوگوں نے گاڑی والے کو سمجھایا کہ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا ہے ایمبولنس کو جانے دیجئے اس میں مریض لیٹا ہوا ہے اس کو اسپتال جانے دیجئے مگر گاڑی والا نہ مانا وہ جرمانہ لینے پر اسرار کر رہا تھا کافی بحث و مباعثے کے بعد بائیک والے سے پانچ سو اور ایمبولنس والے سے پانچ سو روپے ایٹھنے میں کامیاب ہو گیا ایمبولنس مریض کو ساتھ لے کر اسپتال کی جانب روانہ ہو گئی بائیک والے اور گاڑی والے نے اپنی اپنی راہ لیے یہ حادثہ دو گاڑیوں کے درمیان ہرگز نہیں ہوا اور نہ ہی کسی راہگیر کے درمیان ہوا بلکہ یہ حادثہ ایک سینجی رکشہ ٹرافک سگنل کے درمیان ہوا جو خود اپنے اشاروں سے ٹرافک کو چلنے اور رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو مگر آفرین اس رکشہ ڈرائیور پر جس نے فٹ پاک پر کھڑے بے زبان ٹرافک سگنل کو اپنے عطاب کا شکار بنایا مگر یہ سگنل چائنہ کا نہیں تھا اس لیے بچ گیا مگر رکشہ اپنے سواروں کے ساتھ الٹ گیا اگر آپ غار سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رکشہ ڈرائیور نے گرتے ہوئے رکشے سے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا کیا یہ رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کو فراری سمجھ رہا تھا یا اپنے رکشے میں بیٹھ کے جی ٹی اے گیم کھل رہا تھا بہرحال جو بھی تھا مگر اب اسے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ سینجی رکشہ ہی ہے اس سینجی رکشے کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا مگر رکشے میں موجود دو سوار جن میں ایک ادھیر عمر شخص بھی تھا انہیں لوگوں نے بہ مشکل باہر نکالا اللہ کا شکر ہوا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور دونوں بیچارے کچھ دیر پہلے تک سینجی رکشہ کے سوار تھے اب پیدل ہی اپنی منزل کی جانب روا ہو گئے پولیس اہلکار نے لوگوں کی مدد سے رکشہ سیدھا کیا شاید کچھ باتیں بھی سنائی ہوں گی اور بغیر چالان کے فارق کر دیا رکشہ جائیور نے بھی جلدی ہی نکلنے میں آفیت جانی ورنہ سو دو سو روپے کا چونہ بھی لگ سکتا تھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رکشے کے اُلٹنے سے برابر والی گاڑی محفوظ رہی ورنہ شاید نقصان زیادہ ہوتا اور شکر ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی گاڑی یا موٹر سیکل نہیں آ رہی تھی ٹرک ہو ٹریکٹر ہو یا ٹرولر بس ہو رکشہ ہو ٹیکسی یا پرائیویٹ گاڑیاں چنگچی ہو سیکلز ہو موٹر سیکلیں حتیٰ کہ ہاتھ گاڑی یا گھدا گاڑی سب کے سب ایک ہی سڑک کو استعمال کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں ویسے تو حافظ شرازی کا کہنا ہے کہ سڑک پر چلنا تو جانوروں کا بھی حق ہے لیکن یہاں تو ہر انسان ایک دوسرے کا ہی راستہ کارتا ہے سیمنز چورنگی پر پیش آنے والے ہاتھ سے کی مثال ہمارے سامنے دو گدھے گاڑی والے آگے پیچھے کشادر سڑک پر آ رہے ہیں سامنے سے آنے والے ایک تیس موٹر سیکل سوار گدہ گاڑی سے ٹکراتا ہے پیچھے سے آنے والے ایک اور موٹر سیکل اپنی رفتار پر کابو نہ پاتے ہوئے پہلی موٹر سیکل سے ٹکر مار دیتا ہے موٹر سیکل سے گر کر ایک بچہ بھی زخمی ہو جاتا ہے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے پولس بھی نمودار ہوتی ہے کاغذی کاروائی کرنا چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ پرچہ کس کے نام پر کٹا جائے لوگوں کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے مگر ہمیں تو اللہ کا شکر ہے دس سال ہو گئے ہیں بھائی ہم تیور آدمی ہیں روڑوں پر بہت رشے اور یہ جگہ تنگ ہے آنے جانے میں دوسواری ہوتی ہے یہی مسئلہ ہے گدہ گاڑی ہے گدہ گاڑی ہے روڑ پہ نہیں چلائے گا گھر میں چلائے گا روڑ پہ ہی جائے گا کچھ سر پہ نہیں چلائے گا یہ ابھی چالیس سال سے گدہ گاڑی کی مزدوری کرتا ہے وہ کہاں جائے گا آدمی بولے بریک نہیں ہے میں بولتا ہوں اس کا بریک میرے پاس ہے یہ کیا ہے یہ سب اس کا بریک ہے یہ سب کچھ ہے یہ 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 اس کو سب بھی بولتے ہیں گریک بھی بولتے ہیں کلچ بھی بولتے ہیں سب کچھ یہ ہی ہے سب کچھ یہ ہی ہے ایسے ہوتے ہیں ابھی کوئی جگہ میں ڈمپر بناتے ہیں جان ہو تکلیب ہوتا ہے چڑھائی میں چڑ گیا گدھا یہ انتظامیاں نہیں ہیں انتظامیاں نہیں ہیں انتظامیاں ہوں میں لاوار سے میں بولنا ہوں کراچی لاوار سے بہت سے اپنی غلطیں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ تر موٹر شیکل والوں کو بس ذرا سے بھی جگہ ملتی ہے تو وہ بہت سے ہم نکل جائیں ہم نکل جائیں ہم نکل جائیں صاحب ایک تو چھوڑو ٹاپک تو ہمارے ٹاپک والوں نے اور بولو بھائی روزگار آئی نہیں جہاں بھی جہاں دو سو روپیا دیو تین سو روپیا دیو وہ یہ پون والے ہیں بڑا غلط ہے آجیاں یہ یہ پون والے جہاں موٹر شیکل وہی رکھتا ہے پیچھے سے ڈا کر کے لگتا ہے اب لوگ آتے ہیں پوچھتے ہو آپ لوگ کی بڑے بری مہربانی کوئی انتظر نہیں ہے اب دیکھونا اس کا نام لگا ہے کرولا ہم لوگوں نے نو لیپٹ نو ریڈ نو برے باشائی سواری ہے پہ پہلے کا ٹیم ہے یہ بڑے 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 باشائیں سواری کرتے ہیں یہ گھڑی کرتے ہیں اب اس کو کوئی بولتا ہے نہیں ہم اس کو بولتا ہے کرولا ینگ لیاری کرولا یہی ہم لوگاں اگر اندار روڈ اچھے بن جائیں بڑے بن جائیں آپ لوگ کو آسانی ہوگی گاڑی جائیں ضروری ہے بلکل ہم لوگ کو آسانی ہوگی اس میں ہم لوگ کو سہولت دینے چاہیے بلکل پہلے ہوتا تھا پہلے بڑے بڑے روڈ ہوتے تھے ابھی یہ سارا کیمسی والے ذرکاتیں روڈوں میں گاڑیاں کڑا کرتے ہیں پٹباریوں میں گاڑیاں کڑا کرتے ہیں روڈ تنگ ہو گئے ہیں نہیں معلوم ہمارے ٹرافک نظام کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ ہمارا نظام اس قدر بگڑ گیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ٹرافک نظام کو درست کرنے کے لیے صدقہ نکالنے کی اشت ضرورت ہے تاکہ اس نظام کو صحتیابی حاصل ہو سکے ٹرافک کے بڑے بڑے عملداروں کو بھی اس جانب توجہ دینی پڑے گی ان لوگوں کو ڈپر دکھانے کی اشت ضرورت ہے اللہ کرے یہ حادثہ 0 میٹر کی صف میں شامل ہو جائیں ٹرافک